اس نے پہلی بار جب کمپلے کھولیں تو اس کے اردگرد سبزے کی بہار موجود تھی اس نے اپنے جیسے کئی درختوں کو کتار در کتار کھڑا پایا کچھ اس کی طرح ابھی زرخیز زمین سے سر نکال رہے تھے تو کچھ پہلے سے ہی شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے وہ ان کو دیکھ کر جوان ہونا شروع ہوا لیکن جب وہ اپنے ساتھیوں کے برابر پہنچا تو ان میں سے کوئی نہ بچا وہ تنہا ہو چکا تھا اتنا تنہا کہ اس کے آس پاس سینکڑوں کلومیٹر تک اس جیسا کوئی دوسرا نہ بچا یہ کہانی ہے دنیا کے تنہا ترین درخت کی آپ دیکھ رہے ہیں دشت تنہائی اور میں ہوں محمد شادیب صدقی کہتے ہیں کہ تنہائی انسان کو مار دیتی ہے لیکن کیا اس کا اطلاق پودوں اور جانوروں پر ہوتا ہے کہ نہیں سائنسی مہارین کی نستیق ایسا ضروری نہیں اسی خاطر بہت سے پودے اور جانور ہمیشہ کے لیے تنہا رہ لیتے ہیں اگر آپ دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالیں تو افریقی ممالک کے این بیچو بیچ نائجیریا نام کا ایک ملک نظر آئے گا نائجیریا جو کہ آج کل سہراؤں کا بادشاہ ہے کبھی ایک ہرہ بھرہ خطہ ہوا کرتا تھا اس کے ایک مقام پر کیکر نمہ درختوں کی بڑی لمبی کتار ہوا کرتی تھی جن میں سے ایک وہ بھی تھا وہ شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا لیکن پھر خوش سالی نے اس عظیم رکبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا زمین نے رنگ بدلا تو اس کے قدموں تلے بچھی بھوری مٹی سنہری ریت میں تبدیل ہو گئی اس کے ساتھ ہی اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر پائے اور ایک ایک کر کے سب سوکتے گئے جیسے جیسے ریت کا پھیلاؤ بھڑتا گیا ویسے ویسے درختوں کی ہریالی سمٹتی گئی نم مٹی میں بنیاد جمعہ درخت ریت کی خوشکی کی نظر ہو گئے کھیت کھلیان میں شان سے سر اٹھائے کھے کر ریگستان کے سامنے سرنگو ہوتے گئے یہاں تک کہ وہ مقام جہاں ہر طرف ہرے بھرے درختوں کی بہار ہوا کرتی تھی وہاں اب صرف ایک ہی درخت بچا تھا یہ تنیرے کا واحد درخت تھا جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اب کیسے سینکرو سال تک سہرہ میں تنہائی کا مقابلہ کرنا ہے تنیرے بربری زبان میں سہرہ کو کہا جاتا ہے سہرہ سہرہ کے پیچو بیچ کھڑا یہ درخت سانس لے رہا تھا سانس دے رہا تھا سال دہائیوں میں اور دہائیاں صدیوں میں بدلتی گئی لیکن یہ تنہا تنیرے کا درخت ڈٹ کر کھڑا رہا اس کے آس پاس عجب احساس تنہائی تھا یہ تنا تنہا تھا کہ اس کے آس پاس چار سو کلومیٹر تک کوئی دوسرا درخت نہ بچا اس فاصلے کا اندازہ آپ ایسے لگائیے کہ اگر آپ اسلام آباد سے ملتان بزر یا لاہور جائیں تو آپ کو اس پورے سفر میں صرف لاہور میں ایک درخت کھڑا دکھائی دیں اس کے اردگرد ہر قسم کے سبزے کا نام و نشان مٹ چکا تھا خونخوار سہرہ میں صرف وہ درخت تھا اور سینکڑوں میل تک پھیلی ریت کی چادر دوستو تنہائی ایک ایسا لفظ ہے جس کا تصور ذہن میں آتے ہی اداسی یا اکیلے پن کا احساس اُبھرتا ہے لیکن اس قدر تنہائی کے باوجود یہ درخت مایوسیت کی بجائے زندگی کی علامت بند کر اُبھرا بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اس درخت کو اس وقت اہمیت ملنا شروع ہوئی جب علاقے کی نقشہ کشی کرتے ہوئے اس درخت کو بطور بینچ مارک استعمال کیا جانے لگا دنیا کے کونے کونے سے سائنسدانوں کی ٹیمیں سروے کے لیے آتی ہیں اور ہر سروے کے لیے اس درخت کو بطور بینچ مارک استعمال کرتی ایسا کرنا ان کی مجبوری بھی تھا کیونکہ اس کے سوا سینکڑو کلومیٹر تک ایسا کوئی اور مقام نہیں تھا جسے بطور سنگے میل چنا جا سکے نہ صرف سروے بلکہ سینکڑو کلومیٹر تپتی دھوک میں سفر کر کے آنے والوں کے لیے یہ درخت سستانے اور دم بھرنے کا مقام اختیار کر چکا تھا یہ تنہا درخت موت کی وادی میں زندگی کی علامت کے طور پر کھڑا تھا وقت گزرتا گیا اونٹوں کے کافلے گزرتے رہے کاروان چلتے رہے نہ تو بھٹکے ہوئے اونٹ نے اس کی شاخے غذا کے طور پر استعمال کی نہ ہی تھکے ماندے کافلے نے اس کی شاخوں کو جلا کر چائے بنانے کے لیے استعمال کیا کیونکہ یہ سب کے لیے ایک مقدس درخت کی صورت اختیار کر شکا تھا جو تنہا کھڑا ہو کر تبتی دھوپ میں چھاؤں فراہم کر رہا تھا موت کی ویرانی میں بھی جینے کا سامان مہیا کر رہا تھا خود بے نشان ہو کر بھٹکے ہوں کو نشان مہیا کر رہا تھا یہ محض ایک درخت نہیں رہا بلکہ یہ ایک مقدس روح تھی جو مسافروں کے لیے باعث تسکینوں راحت جان تھی سال 1938 میں اس درخت کے پاس ایک کونے کی کھدائی کی گئی تو مہیرین یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اس کی جڑے پانی کی تلاش میں 130 فٹ تک گہرائی میں پہنچ چکی ہے خوشک ہو چلی آنکھوں کو نمی کا احساس دلانے والا نمی کی تلاش میں خوشکی کا سینہ چیر کر ان گہرائیوں تک جا پہنچا تھا جن کا تصور بھی محال ہے اس دوران ہونے والی دونوں جنگ عظیم کے سائے پوری دنیا پر لہرائے تو اس کے اثرات سہارا پر بھی نظر آئے جب یہاں دو سہرائی مقامات کو ملانے کے لیے ایک طویل سڑک تعمیر کی گئی جو اس درخت کے پاس سے گزرتی تھی تب انیس سو چونتیس میں یہاں سے گزرنے والے گاڑیوں کے پہلے کافلے میں فاسیسی سیاہ ہنری لہوتے نے بھی سفر کیا وہ پچیس سال بعد انیس سو ساٹھ میں جب دوبارہ اس درخت کے نزدیک سے گزرے تو انہوں نے اپنے تاثرات کچھ یوں کلم بند کیے جب میں نے پہلی بار اس درخت کو دیکھا تھا تو اس پر چھوٹے چھوٹے زرد پھول کھلے ہوئے تھے وہ سہرہ میں بھی بہار کا منظر پیش کر رہے تھے پہلے اس کے دو تنے ہوا کرتے تھے لیکن آج بس اس کا ایک تنہ ہے تنہا درخت کا تنہا تنہا دوسرا تنہا ریت سے کچھ اوپر کٹا ہوا ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ٹرک اس سے آ کر ٹکرایا تھا لوگوں کو راحت مہیا کرنے والا یہ درخت جس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہماری مشینی زندگی کیا شکار ہو گیا لیکن اس درخت میں ابھی زندگی کی رمک پاکی تھی یہ ایک بار پھر اگا ہر سال نے پتے نکالتا اور پرانے چھارتا رہا اپنی ہریالی سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا رہا لیکن ہم انسان شاید اس لائک نہیں تھے سال انیس سو تہتر میں ایک اور ٹرک آ کر اس سے ٹکرایا نشے میں دھدو ڈرائیور نے بے کابو ٹرک درخت سے دے مارا ٹکر اتنی شدید تھی کہ یہ جر سے اکھڑ گیا تین سو سال تک مسائب کا سامنا کر کے زندہ رہنے والا سخت جان یہ درخت یہ صدمہ سہنا پایا اور اپنی زندگی ہار گیا نائجیریہ کے حکومت نے باقی ماندہ تنے کو اٹھا کر قومی اجائب گھر میں رکھ دیا جہاں آج بھی ایک لوہی کی چھت کے تلے اس کا سوکھا ہوا تنہا مذرل اجائب ہے جبکہ اس کے اصل مقام پر ایک دھاتی تنہ یادگار کے طور پر نرست کر دیا گیا ہے لیکن دھات بھلا کہاں زندگی کے نشان اور وہ راحت دیتی ہے جو یہ تین سو سال تک انسانوں میں بانتا رہا اس درخت کے بارے میں بے شمار کتابیں مذہبین اور کہانیاں لکھی گئیں اور مقامی طور پر کئی روایات موجود ہیں تنیرے کا یہ کیکڑ اتنا سخت چاند تھا کہ بھاری ٹرک کی ٹکر کو سہ سکتا تھا اس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ ایک بار پھر سر اٹھا سکتا تھا لیکن درخت بھی آخر احساس رکھتے ہیں کیا ضروری تھا کہ یہ سڑک درخت کے پاس ہی بنائی جاتی میٹر تک سفر کرتا یہ ٹرک آخر بے کابو ہو کر ریت میں دھنس بھی تو سکتا تھا تین سو سال سے تنہائیوں کے دشت میں کھڑے اس کیکڑ کے درخت نے کرنٹینہ میں رہ کر بھی ہر طرح کے آلام چھیلے تھے وہ غیر معمولی طور پر سخت جان تھا لیکن شاید مشینی زندگی کا وائرس اگر پھیل جائے تو اس کے سامنے کرنٹینہ نامی جیسی کوئی بھی تنہائی اہمیت نہیں رکھتی اس کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اخترام کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں پتائیے گا کہ آپ کو دشت تنہائی سیریز کیسی لگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے جلد ایک اور ویڈیو میں ملکات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ